صبح سے ہم جب اٹھے ہیں ہمارے ابو جان صبح سے ہمارے گھر میں نہیں ہے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں کہاں نہیں چلے گئے اگواہ ہو گئے ہیں ادھر ہے ہم آج سارا دن بھائی بھی ڈونڈتے رہے ہم بھی ابھی تک جو ہے نا ہمیں نہیں پتا چلا تو ابھی امی جان سے پوچھنے ہیں کہ امی جان کو کچھ ابو نے کہا ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں تو ہم نہ امی جان سے پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد نہ انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے میں دوسری سائٹ پر اپنے حسن جانے کو گودی میں لے لیا بے بے جانے پیچھے کھڑا ہے اور سبا جو ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہے ہاں جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو بہت اچھا بہت اچھا بھی لگ رہا ہے بس ہستا 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 ہے انشاءاللہ سے ایک جہاں ہوگی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں خرید سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے اور مسکرات رہیں تو ابھی ہم آیت ہیں سمینہ احمد کے گھر عید ملنے کے لیے اور بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے ہم زیادہ دیر نہیں روک پا رہے تو ہم واپس ہی جا رہے ہیں اور آپ سب کا بہت شکریہ آپ سب نے ہمارے ساتھ ٹائم گزارا آپ کا شکریہ آپ یہاں پہ آ رہے ہیں آپ کی ڈبل عید ہوئی کے نہیں ہوئی بھابی آپ کی کیونکہ شروع سے آپ کو پتا ہے ان کی سٹوری کا کہانی کا کہ سب ان کے اپنے ان کو چھوڑ گئے ہیں بس بیچارے یہ میاں بیوی دونوں ہیں ایک بچہ ہے بچہ بھی بھاگ جاتا ہے دادی دادے کے پاس یہ دونوں میاں بیوی اکیلے ہوتے ہیں ہم اس لیے آ جاتے ہیں ہم نے کہا چلیں عید کے دن چلیں گے گفشپ کریں گے پھر واپس ماشاءاللہ ان کو بھی خوشی ہوئی ہمیں بھی خوشی ہوئی بہت پیارا کھانا بنایا بھابی نے بکرے کا گوشت وہ انشاءاللہ کال ہم پھر کھانا کھائیں گے آج کے دن یہی کافی ہے تو راج کے کھایا ہے ہم نے اور ابھی جو ہے سبا نے بھی تیاری فل مکمل کالی بیک شیگ اوکے رکھ لیا ابھی حسن جانے کو نہلانے گئی تھی نہلالیا نا ابھی اس کو ڈریسے چونکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر یہ نیند بھی کر جائے گا ویسے بھی ہم جب گاڑی میں احمد بھائی کو لے کے گیا احمد بھائی نے کہا واہ یار مری میں آگئے ہیں بہت مزہ آیا بہت مزہ آیا تو ابھی دعا کرنا کہ گاڑی اب مجھے نیند بہت زیادہ ستا رہی ہے دعا کرنا گاڑی چلاتے مجھے نیند میں آجائے اللہ فاق کرم کرے گا ایسے کرتے ہیں پھر آپ کو میں چھوڑ کر آتا پھر آپ نے مجھے چھوڑ کر آنا ہے دن رات یہی کرتے رہے نہیں آپ ایسا کرو اپنی بائیک کو ڈگی میں ڈالو گاڑی چلائی جاؤ گھار ہمیں چھوڑ کر گاڑی کھڑکا اپنی ڈگی سے بائیک نکالو پھر واپس آجائے صحیح ہو گیا لیکن تری بائیک بڑی ہے ڈگی میں نہیں آئے گی صحیح ہے کیا لیکھ دینا اوپر مجرم پکڑا گیا بائیک کے ساتھ چلیں جی ابھی ریڈی ہوتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں آپ سب نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اسلام علیکم پیارے بھین میں یہ کیا رہا ٹھیک میت کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہے ہیں پوچھ رہے ہیں آباز رہے ہیں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں آپ سب ان بھائیوں کی دعا تو ابھی جہاں ہم نکل رہے ہیں یہاں سے اپنے گھر کی طرف تو آپ سب نے ہمارے لئے دعا کرنے ہیں کہ خیرے سے جیسے ہمیں یہاں پہ پاکے ہیں اور اسی طرح خیرے سے ہمیں گھر پہنچے ہیں ہاں جی اور بیبو جانے سے جب بھی ہم پوچھتے ہیں کہ چلے وہ گتو نہیں میں نے آرام کے گھر رہنے ہیں یہ ہے ان کا نکڑا سا سونا سا مونا سا چنون سا آپ کو عید کی خرچی دوں ہاں عرم آپ کو عید کی خرچی دوں دینی چاہیے نا انکل دیتے ہوتے ہیں نا نہیں دیتے ہوتے وہ یار وہ اور انکل ہوتے ہیں جو نہیں دیتے ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے بیبو عرم کو عید کی خرچی دیں نا دینی چاہیے ہاں بیبو صحیح کا عرم کہتا ہے دینی چاہیے کیونکہ یہ عرم کا یار بھی ہے دوست بھی ہے بھائی بھی ہے ماشاءاللہ ان دونوں کا آپس ماشاءاللہ دل لگ گیا ہے تو یہ نا پھر آپ نے بہت سفاؤں چلائیں ہاں جی چلنج ٹھیک ہے اللہ حافظ آپ پھر کب آئیں گے عید ملنے انشاءاللہ بہت جل عید پہ سالبات ابھی تو آپ آئے ہیں نا آپ ایسے ہمیشہ آتے رہیں ہمارے گرد پھر انشاءاللہ آپ نہ آنا ہم ہمیشہ آتے رہیں ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کچھ تنتاج میرے خیال میں آپ جب آپ آئیں گے جب آپ کو گاڑی نصیب ہوگی گاڑی پہ آئیں گے انشاءاللہ لیکن ابھی کچھ دل تک ہم ادھر چکل لگیں گے وہ ہمارے میڈسن لینگ لیاتے ہیں سمینہ آگی صحیح انشاءاللہ چکل لگیں گے چلیں ٹھیک ہو گیا ابھی جی میں باہر کھڑا ہوا ہوں کب سے انتظار کر رہوں اندر جو ہے سمینہ اور سبا آپ اس میں خسمس 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 لگی ہوئی ہے نہیں کہا باہر میں بھائی ساتھ تھے ہمارے شکر ہے آ گئی ہے آ گئی ہے اس کو پکڑنا کہیں گے نہ جاؤں اور یہ بھی ساتھ گر آگیا پکڑ لیتا ہوں ابھی گرمی ہے تھوڑا آگے تو چلو ٹھیک ہے بھائی 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 میں بھائی نہیں بھائی ہوں کیونکہ گرمی کے مارے اتنے چیتے رلے ہوئے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا تو چلیں ابھی ہم چلیں میں یہاں سے ٹپا کیسے مارنگی یہ ٹپا مارنے کا ہے ہی نہیں چھوٹی سی تو یہ یہاں ہے چلتی جاؤ بس ایسے رام سے وہ جی سامنے ہم نے گاڑی کھڑی کیے اور آج موسم جو ہے نا موسم آج ادھر سے بدلیاں وغیرہ اکھڑ رہی ہیں آجائے گی یہ سارا کماند ہے اس کی گرمی ہے ساری نا کماند کی گرمی ہے چلیں جی ابھی اور ہم راستے کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد پھر گھر جا کر ہمارے ساتھ سرپرائز ہے آپ کے ساتھ وہ بھی ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ چلو اور یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ تھنڈا کھوتا ہے بلکل تھنڈا 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 کھوتا ہے تو اس کے ساتھ اگر کھڑے ہو جائیں تو یہ تھنڈا دیتا ہے بہت زیادہ کیسے احمد بھائی یار ہر پول سے آپ کو گزارنا پڑتا ہے گرمی اتنی ہے چلیں جب ہی گاڑی میں پانی وغیرہ بھی ہم نے پورا کھا لیا ٹھیک ہے احمد بھائی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے دعوں میں یاد رکھنا ہم بھی دعا کریں گے اللہ پاک آپ کو گاڑی دے اور انشاءاللہ بارش بھی آئے گی ہم دعا کریں گے آج ضرور آئے گی تقریباً تقریباً نہر دیکھیں نا فل چالیا جب نہر فل چال رہی ہے سمالو بارش آئے گی ہاں ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا تھا چلیں جی ابھی بیٹھ گئے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بھائی بھائی اللہ حافظ جلدی سے یہ باندھ ہو گیا ہوئے 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 ایسا لگتا ہے مری میں آگئے مری میں سکون آگیا سب چیز ہاں آپ چہہ رہا ہے آپ کا سفید سفید ہو گیا میکب نا لڑ رہا ہے آپ کا پسینے سے ابھی میکب اترا ہے پسینے سے آپ کا اوریجنال جو ہے نا وہ آپ کی چیزیں باہر نظر آئی ہے حسن تسکرون میں کیونکہ یہ اس میں نوایا ہے نا چٹا چٹا گورا گورا ہو گیا چلیں 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 جی خطرناک راستہ ہے یہ مطلب اس اس طرح کا راستہ ہے سارا یہ دیکھیں ہم ایسے گاڑیاں گزاریں گے اس راستے سے گزاروں گا گاڑی میں سبا کی کو چیخو پکار ہوتیے لیکن میں گزار لیتا ہوں گاڑی یہ بہت زیادہ جو ہے نا ویلیج لائف میں رہتے ہیں یہ دیکھیں جانوار نا بہت زیادہ ہیں اس سائیڈ پی نا نہر کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں جانوار سارے کیونکہ ادھر سے تھنڈک ملتی ہے نا تھوڑی تھوڑی اور دراخت ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں اور ساری لائف نا ویلیج لائف ہے یہ ٹوٹل کیسی نام بہتی زبرداست ہے بس یہ ہے ویلیج لائف میں جتنا سردی پڑتی ہے نا اتنا پھر قرمی بھی پڑتی ہے وہ مطلب ابھی کماند کی فصل ہے دوسری فصلیں ہیں اس سے گنڈی گنڈی وہ مطلب کے مچھریاں ٹنڈینیاں یہ بھی آتی ہوتی ہیں گھروں میں اور اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب دوسری یہ دیکھیں یہ کبوتروں کے بھی شوقین ہوتے ہیں یہ کھوکہ رکھا ہے کبوتروں کا اور ویلیج کی لائف میں ہم خود بھی ایسے کرتے رہے ہیں باقی میں آپ کو شر بتا رہا ہوں کہ مطلب کے جو گاؤں کی ہوتی ہیں نا لیڈیز وہ گھاس کٹنے جاتی ہیں اسی کماند کے اندر سے گھاس ڈھونڈتی ہیں کٹتی ہیں پھر بڑی بڑی گنڈنیاں بناتی ہیں پھر ڈھیری بنا کے پھر لے کے جاتی ہوتی ہیں بڑی حمد بڑا حمد پہلے ہماری لائف ایسی تھی ہمارے خود کے جانور ہوتے تھے ہم خود گھاس کٹنے جاتے تھے سب یہی اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک کا کرم ہے اللہ پاک نے ہمیں نوازہ ہے آپ سب کی دعائیں ہیں جی تو آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ ہیں تو ہم آپ کا احسان کبھی نہیں بول سکتے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں ایسے ہی آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے پیار اور محبت کرتے رہیں گے تو چلیں ابھی ہم روانہ ہوتے ہیں مزید پھوڑا تیز رفتاری سے ابھی جی گاری جو ہے وہ سبہ ڈرائیو کر رہی ہے میں جو ابھی دوسری سائیڈ پہ بیٹھ رہا ہوں اور سبہ جو ہے وہ ڈرائیو کرے گی چلیں جی آجائیں بے بو بیٹھا رہے بو بیٹھے رہو ہسان ایدھر چھوڑ دو نا ایدھر چھوڑ دو میں اٹھا لیتا ہوں چلو آپ بیٹھو جی پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے میں دوسری سائیڈ پہ اپنے حسن جانے کو کوئی ملے لیا بے وہ جانے پیچھے کھڑا ہے اور سبہ جو ہے وہ ڈرائیو کر رہی ہے ہاں جی کیسا لگ رہے آپ کو بہت اچھا بہت اچھا بھی لگ رہے ہیں بس ایستہ 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 انسان چلاتا رہتا ہے تو پھر سیکھی جاتا ہے چلیں اب دوسری بار ڈرائیو کر رہی ہوگا ہاں جی دوسری بار ڈرائیو کر رہی ہوگا پہلے تقریباً اس نے آدھا کلومیٹر ڈرائیو کیا تھا آج تقریباً اس کی ڈرائیو نا کافی لمبی ہے کیا پتہ شام بھی ہو جائے تو بڑی روڈ پر اس پر سنبھال لوں گا ابھی یہ سنگل روڈ نہیں مجھے سنگل روڈ پر میں چلاتی ہوں پھر آگے جو اینا آپ نے خود چلاتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا چلیں جی ابھی جو اینا یہ پھر میں بڑی روڈ پر بیبو چلائے گا ٹھیک ہے بیبو ہاں بیبو اور آپ ٹھیک ہو گیا ابھی جی ہم بڑی روڈ پر جو اینا وہ پہنچنے والے ہیں جلدی سے ماشاءاللہ صلوہ نے سٹیٹ سے ڈرائیو ہی ہے ابھی بڑی روڈ سامنے آ چکی ہے تو ابھی گاڑی جو اینا اس سے پھر میں سنبھال لوں گا اور اس کے بعد جو اینا پھر بڑی روڈ ہے بڑی ٹریفک ہے پھر میں چلا ہوں گا پھر گھار والا راستہ سارا میں ہے جب یہ مکمل سیک جائے گی نا اس کے بعد پھر یہ بڑی روڈ پر ہر جگہ یہ ڈرائیو کریں گی صحیح ہے بڑی جی الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں گھر تو یہ آ گیا جی ہمارا سامنے گھر اور بادل دیکھیں بادل کیسے بن گئے ہیں فل بٹا فل آج تو بارش میرے جلمن ویسے آپ کو نا چھوڑنے والی نہیں ہیں آج بارش کوئی مسئلہ نہیں اللہ پاک اپنی رحمت کی بارش دے بس آمین چلیں جی اترے اترو بے بو جانے بلوچ ہاؤس ماشیلہ سے فینلی ہم اپنے بلوچ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں تو ابھی جہاں نیچے اترتے ہیں پھر لگ رہے ہیں ماشیلہ سے موسم کافی اچھا ہو گیا ہے نا چلیں جی باہر دیکھتے ہیں اور میرے شہزادے جہاں دیکھ رہے ہیں ہس رہے ہیں سریکی بلوچ چلو سریکی جلو چھوڑ ہو چلیں گھر کو تو ہے جی لاک بالکل اور ابھی نہ میں امی جان کے پاس جاتا ہوں تو آپ نہ یہاں پہ سمان نکالو میں امی سے چابی لے کے آتا ہوں اوکے امی جان کے پاس میں چابی ہے کیونکہ امی جان گھار تھی ابھی شاید وہ دکان پر چلی ہے ان سے چابی لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دروازہ کھولتے ہیں ابھی امی جان سے جو ہیں دکان کی چابی اوہ سوری گھار کی چابی جو ہے وہ لے لی ہے ابھی چلتے ہیں جی ہاؤس کو کھولتے ہیں یہ کیا کہاں سب نیچے بیٹھے ہوئے ہو بس کٹ دینا آتے ہوئے منڈھی حسن کو اٹھایا تھا بیگ موگیل پھر نہ دھائے تھے اب یہی میرے خیال میں دو گلاس بچے ہوئے تھے ایک آپ نے ابھی توڑ دیا باس چھٹی یہ چھے تھے چھوٹے والا اٹھایا تھا کیا نہیں بڑے والا چھے تھے تو ٹوٹ گئے نا بیج بیج میں سے بس اس کا نصیب یہیں تک تھا یہ دیکھیں ابھی تروازے کے اندر اور ابھی اس کو اٹھانا بلکل لازمی ہے لازمی ہے اور وہ بھی ابھی اسی وقت ہے کیونکہ کسی بھی بچے کے پیر میں لگ گیا نا تو باس پھر اور حسن جانی یہاں پہ بٹھا دیا نا یہ مست ملنگ ہے ہمارا بیٹا ماشاءاللہ جہاں پہ بٹھاؤ سکون سے حسن حسن کہاں پہ بٹھے ہو ابھی موسم نہ ہو گئے تھا یار یہ تو گرم ہے فل سبا اس کے پیر جال رہے ہیں یہ تو آپ نے غور ہی نہیں کی نا ہاتھ لاتا ہاتھ بتا جانے لگا یار اس کے پیر جال گئے ہوں گے اللہ کی بندی کچھ خیال کیا کر مصوم عورت ظلم کرنے والی مصوم بنتی ہے بیبوں نے آتے ہی اپنے بھالوں کو اٹھا لیا یہ آپ کو پیارا لگتا ہے کتنا پیارا لگتا ہے بہت اچھا سیدھا کرو مو دکھاؤ اس کا اے تیری طرح ہے بلکل ایسے نا بھول ہوں ہے آپ کیا ہو مولوی مولوی ہو خود کو اچھا قرار دے دیا مولوی کی مطلب جیسے وہ ہوتے ہیں مولانا صاحب اللہ پاک ہمارے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے مولانا صاحب بنائے ماشاءاللہ اور اس کو تو بلکل ماشاءاللہ یہ تو حافظ بنے گا نا سبحان اللہ ایسے نا میرا بیٹا شزادہ بیٹا میرا ابھی بیبوں جانے لے ابھی بیبوں جانے لے ہیں پیسے یہ جا رہا ہے دادی امہ سے چیزیں لینے کے لیے اور باہر جو ہے دروازہ بند ہے کیا ہے یار اچھا اچھا یہ جی ابھی نا میل رہی ہے چنگے طریقے سے کوئی بھی ہے کیونکہ بچے جو ہے نا وہ جوتیں نہیں پہنتے یہ ناو لگ جائے اور ادھر جی بھائی صاحب رکشہ ساہ کر کے میرے کل میں کہیں جا رہے ہیں ایسے نا آدھے گھنٹے کا کام ہے اچھا ہے پھر آتا ہوں چلیں کہا رہے ہیں پھر وہ شادی پہ چلنا ہے انشاءاللہ آپ کو لے جاؤں گا ساتھ پھر آتا ہوں پھر آتا ہوں پھر آتا ہوں پھر آتا ہوں صحیح ہے ان کو یا جنیٹر نہیں وہ کھلے میدان میں کرتے ہیں بارش اوپر سے تم بھی جائے یہ ہوتا ہے چلیں بچہ اندر رو رہا ہے چلو گھر چلو آپ میں پرسنل بات کرنی ہے آج آ رہا ہوں رات جو ہے میں ابو امی اور ان کے لئے لینے گیا تھا گاڑی ان کو ریڈی کر کے دے دی میں نے کہا آپ کھڑے ہو جاؤ گرمی بہت زیادہ تھی آپ گاڑی کے اندر بیٹھو کو میں لے کیا تو پھر کوئی گاڑی والا آیا یہاں پہ اس نے تھوڑا سا مارا یہ دیکھو یہ نا ہلکی سی یہ رگڑ یہ ساری رگڑی ہے ٹوٹل میرے خیال میں اس نے بھی اپنا بمپر مارا ہے ادھر تو واپسی پہ آیا تو سبا نے کہا کوئی گاڑی کو مار گیا میں نے کہا یار یہ اندھا تھا کیا کہتے ہیں بس مار گیا ہمیں لگتا ہے پھر میں نے چیک کیا تو یہاں پہ لگی ہوئی میں نے کہا پیچھے گاڑی کو دیکھو گاڑی نا لگی ہے ہماری گاڑی کو کہتا ہے نہیں ویسے بھی ہاتھ لگتا ہے جیدہ کھٹک بھی ہے اب بھی احمد کہہ رہا ہے راجو آپ بتا رہے ہیں اسی ٹیم آپ دیکھ لیتے ہیں پھر میں اس کی تدیت یہ ہوتا ہے باقی یہ بمپر وغیرہ یہ اگلا بمپر ہے نا پھر وہ اگلا پچھلا بمپر جو ہوتا ہے ان پہ خیر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا گاڑی دوسری سیڈوں سے نہیں لگنی چاہیے نا کھڑکیاں ادھر ادھر نا یہ بمپروں کی خیر ہوتا ہے یہ تو ٹچ اپ ہوتے رہتے ہیں باہر کے لیے بڑا ہیپی رہتا ہے گاڑی میں کتنی ڈانسیں مارتا ہے ہستا ہے کھوٹتا ہے سم کہتا ہے یہ باہر اٹھا کے نا چلتے رہو باس دیکھ اس کو ہیپی رہتا ہے پوری رات کھڑے رہو یہ نہیں سوہے گا چلو ابھی گھر چلو امی سے پوچھتے ہیں آپ نہیں کھاؤگی نا میں تو نہیں کھاؤگا باقی امی سے پوچھ لیں امی کا پتہ نہیں ہے امی کا پتہ نہیں کیا کرتی ہے ابو جان تو کسی کی دعوت پر ماشاءاللہ گئے ہوئے ہیں تو امی جان سے پوچھیں گے اگر وہ کھاتی ہیں تو بنا لیتے ہیں ورنہ ہم تو ہیں بھئی فل فل بھٹا فل باقی آپ کو پتہ ہے ہم ہمیں کہیں بھوک لاک بھی جاتی ہے تھوڑا بہتا کسی سے لے لیتے ہیں بس ہم مانگنے میں شرم آتے نہیں ہیں اس لئے ہم پلے ہوئے ہیں کیونکہ کھانے پینے شرم نہیں آنے چاہیے بلکل نہیں آنے چاہیے اور کچھ کمنٹس ایسے ہوتے ہیں کھانے کے لئے چلے جاتے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کھانا ہو گیا ان کا دو ہزار پیکا اور ہماری گاڑی کا پٹرول لگا ہے پانچ ہزار پیکا ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں کہ ہم اگر کھانا کھانے گئے ہیں تو میرے بھائی میری بہن تو پانچ ہزار کا پٹرول تو ہم نے جلایا ہے وہ ہی پانچ ہزار کا گھر میں ہم پندرہ سو کا یا ایک ہزار کا کھانا بنا لیں تو ہم گھر میں کھا لیں ہاں بیسٹ ہے یہ نہیں ہوتا یہ ایک آنے جانے سے ملنے جلنے سے انسان کھانے کا بھوکا نہیں ہوتا صرف ملنے جلنے سے ایک بندے کا مائنڈ فریش ہوتا ہے خوشیاں ہوتی ہیں پیار بڑھتا ہے تو آپ بھی ایک دوسرے کے گھر ضرور جایا کریں باقی آپ کو نہیں اچھا لگتا آپ نہ کھایا کریں لیکن ضرور جایا کریں میرے خیال میں ایسی ہی کرتے ہیں نہیں جاتے ہاں ایسے ہوتے بھی ہیں جو کسی کے گھر بھی نہیں جاتے وہ اس لیے نہیں جاتے وہ اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ان کو ڈار ہوتا ہے یار کہیں پھر یہ ہمارے گھر نہ آجائیں پھر ہمیں کھانا کھلانے وہی خانہ کھلانے والی اللہ پاک کی ذات جو جاتا ہے جو آتا ہے جو جاتا ہے نصیب لے کر جاتا ہے جو آتا ہے اپنا نصیب لے کر آتا ہے ہمیں تک خوشی ہوتے ہیں جو بھی مہمان ہے ہم خوشی جانگے کو کھانا کھلاتا ہے انجوئیمنٹ ہو جاتے ہیں انجوئیمنٹ ہو جاتے ہیں 되는데 ان کے پرسامے ہم کھا لیتے ہیں یار ہمارے گھر مہمان آتا ہے نا ہم جو چیزیں منگواتے ہیں ایسے اپنے لیے نہیں مگواتے مہمانوں کے لیے مگواتے ہیں پھر ہم بھی کھا لیتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے اس طرح ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے پانے پینے کا بھوکا کوئی نہیں ہوتا صرف وہ مطلب کہ انجوئے کرنے کے لیے پیار اخلاق بڑھنے کے لیے مطلب باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں جی بالکل چلیں ابھی امی سے پوچھ لیتے ہیں ابھی جی آئے ہیں میرے بھانجے یہ ہیں فرحان عباس فرزہ عباس والوں کا بیٹا عید مبارک بیٹا اور یہ ہے علطاف علی بلوچ کا بیٹا چھوٹی آپی کا بیٹا یہ کیا ہے آپ کا نام آتف آتف علطاف آپ کو بھی عید مبارک اور کون کون آئے ہوئے ہو بچے آئے ہوئے بس رات یہی ہیں اور آپ کے گھر والے گھر ہے وہ ادھر آئیں گے صبح صحیح ہو گیا چلیں ابھی چلتے ہیں ادھر ابھی جی ہم پہنچ گئے ہیں امی جان کے پاس اور امی جان نے حسن کو اٹھا لیا ہے اور ابھی امی جان سے ہم وہ والا مشہورہ کرتے ہیں جو صلاح مشہورہ ہوتا ہے تو امی جان ہم تو ہیں ہمارا پیٹ ہے فول ہم ہیں دونوں رجے ہوئے ٹھیک ہے ابو جان تو گھر میں ہے نہیں باقی بچ رہی ہیں آپ تو آپ نے ابھی ہمیں حکم کرنا ہے آپ نے جو چیز کھانی ہو وہ آپ کو ہم بنا کر دیں گے اوجری کھانی ہے تو وہ بنا دیتے ہیں گوچ کھانا ہے تو وہ بنا دیتے ہیں ابھی آپ جو ہیں حکم کریں اوجری یہ بتا رہی تھی صبح بھائی نے کہا ہے اوبالی ہوئی ہے بنا دو امی حکم اکرم بھائی والوں کو دے دی اکرم بھائی آپ کو اوجری دے دی پکا رہے ہو بنا رہے ہیں وہ اچھا چلو پھر نا تھوڑے تھوڑی سی امی جان کے لیے دے دینا ہم نہ گئے تھے دعوت پہ ہم تو ہیں فل امی اوجری شوق سے کھاتی ہے بس پھر امی جان ان کو کہا دیا آپ ادھر سے ٹھیک ہو گیا یا گوشت بنا دیں آپ کو بس صحیح ہے تو دوسری نا کیا کہتے ہیں اس کو آپ کو پھر بھوک لگے گی یا نہیں لگے گی تو میں کہہ رہا تھا روٹی بنا کے رکھ دیتی جب آپ کو بھوک لگتی پھر کھا لیتی اگر نہیں ہے بھوک لگے گی بھوک لگنے والی نہیں ہے بس وہ گوشت کھا ہے نا پانی پی پی کے برا حال ہے ہاں چلیں اوجری بھی بان رہی ہے تو امی جان تو کھانا اوجری کے ساتھ کھا لے گی اس کے بعد پھر صبح دیکھیں گے انشاءاللہ ناشتہ میں ٹھیک ہے امی ابو جان کا کوئی پتہ غیب ہو گئے ہیں پتہ بھی نہیں بتایا بھی نہیں ابو جان کہاں چلے گئے اب پتہ نہیں کون سا مولوی ہے ابو جان جو ہیں وہ صبح ہم جب اٹھے ابو جان ہمارے گھر میں نہیں تھے پھر ہم نے پتہ کروایا ابو جان کدھر چلے گئے ہیں پھر پتہ چلا کہ ابو جان کہہ کے گئے ہیں کہ وہ جو ہیں مولوی کے پاس گئے ہیں مولوی صاحب کے گھومنے گئے ہیں ان کے دوست ہیں تو ان کے گھر کی ابو جان جو ہیں ان کے گھر میں پتہ نہیں بھیڑ بکری ہے کوئی ان کو چارہ وغیرہ ڈالیں ان کے گھر رہیں گے تو مطلب ان کے گھر ساتھ میں ہیں مسجد تو ابو جان کون سا مولوی ہے تو ہم نے بلکل بھی نہیں پتہ ابو کہاں چلے گئے ہیں تو دعا کریں اللہ پاک خیر خوشی سے ان کو گھر لے آئے جی طرح بھی ہیں تو امی جان کو بس ابو نے یہی کہا اور چلے گئے